مسٹر بکل مہتا کا کہنا ہے کہ انہیں ایک نیا شبد ملا ہے جس جو حمزہ پر ختم ہوتا ہے اور یہ جاننا چاہتے ہیں اسے کیسے پرنانس کریں گے دیکھئے یہ شبد لکھا ہوا ہے یہ عربیق فونٹس میں لکھا ہوا ہے اور عربیق میں بہت سارے ایسے شبد ہیں جو حمزہ پر ختم ہوتے ہیں اسے کیسے پرنانس کریں گے دیکھئے یہ شین رے کاف علیف شین رے کاف علیف ہوا ہے شرکہ اور اس کے بعد حمزہ ہے تو یہ ہوا شرکہ آ شرکہ آ شرکہ آ شرکہ آ کا کے بعد ایک تو علیف کی آواز کا کے ساتھ آ رہی ہے شرکہ اور اس کے بعد پھر آیا ہے شرکہ شرکہ دیکھئے اور بھی بہت سارے شبد ہیں عربیقے جو اردو میں آئے ہیں جو حمزہ پر ختم ہوتے ہیں جیسے شرکہ شرکہ یہ شریک شریک ہونے والے ہیں اس کا بہوچن ہے پلورل ہے شریک کا پلورل ہے شرکہ اس طرح ایک دیکھئے دیکھئے شبت ہے علماء علماء یعنی آلیم آلیم یعنی ودوان آلیم کا بہوچن ہے علماء طلباء طلباء یہ طالب کا بہوچن ہے طلباء طلباء یعنی سٹوڈینٹس طالب علم ایک چھاتر طلباء بہت سے چھاتر شرکہ علماء طلباء پھر آپ نے جاننا چاہا ہے کہ آپ کے پاس جو سمارٹ فون ہے اس کے پر جو سوفیر ہے ان کا کہنا ہے کہ اس میں حمزہ دو طرح دو طرح سے دی ہوئے کہ یہ دو طرح کی حمزہ ہوتے ہیں نہیں یہ دو طرح کی حمزہ نہیں ہوتے ہیں یہ حمزہ ہے اور یہ چھوٹی یہ اور حمزہ ہے چھوٹی یہ پر حمزہ ہے ایک صرف حمزہ ہے اور دوسرا چھوٹی یہ پر حمزہ ہے اب یہ چھوٹی یہ پر حمزہ ہے اس کا کیا استعمال ہوتا ہے اب اگر آپ نے اگر اس پر ٹائپ کیا ہوگا یہ چھوٹی یہ سے پہلے اگر یہ آپ نون ٹائپ کریں گے تو یہ دیکھیں نون حمزہ چھوٹیے ہو گیا ہے نئی چھوٹیے سے پہلے اگر آپ نے کاف ٹائپ کیا ہے تو کاف حمزہ چھوٹیے کئی اگر چھوٹیے سے پہلے میم ٹائپ کیا ہے تو میم حمزہ چھوٹیے مئی اور اگر چھوٹیے سے پہلے گاف ٹائپ کیا ہے تو کاف حمزہ چھوٹیے گئی گئی مئی کئی نئی